احتجاج کے بعد بل آخر سرکار نے تین ذرعی قانون کو لیا واپس لوگ سباہ اور راجس سباہ کے اہوان سے زبانی ووڈ سے منسوکی قانون بل کو کیا گیا پاس کشمیر کے ممران پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے باہر کیا احتجاج ذرعی قانون کی طرح تین سو ستر کی بحالی اور حیدر پورا ہلاکتوں کا عدالتی تحقیقات کا کیا مطالبہ سابقہ وزریعالہ عمر عبداللہ نے کشتبار کے سٹیج سے بی جے پی اور کانگریس پر جم کر کیا وار کہا جمعہ کشمیر کو ریاست پکارتا ہوں کیونکہ کچھ اور گلے سے اترتا نہیں بی جے پی پر جھوٹے باتیں جھوٹے دعوے اور جھوٹی سیاست کا لگایا الزام کہا آزاد صاحب کے بیان پر افسوس ہے آزاد صاحب نے تین سو ستر پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی فیصلہ سنایا اگر اپنی پارٹی پروکسی ہے تو پی ڈی پی پر بھی ایڈوانی کی پائدوار کے ارزامات ہیں اگر کوئی اپنی پارٹی کو نوٹس کر رہا ہے تو مطلب صاف ہے کہ حل چل مچ چکی ہے جمعہ کشمیر کے انتخابات پر فلحال قیاس آ رہا ہی ہیں اپنی پارٹی صدر علتہ بخاری کا بیان اور لپننگ گورنر نے جمعہ میں امرنات یاترو کے لیے یاتری نواز کی رکھی سنگی بنیاد کہا چندرکوٹ اور کشمیر میں بھی بن رہے ہیں یاتری نواز لپننگ گورنر انتظامیہ اور کشمیری عوام کو بتایا یاترو کے استقبال کے منتظر لازن آداب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گراموڈ ریپورٹ سرینگر کے اسٹیڈیو سے براہ راست آپ کا میسپان میرہیلال ہانچوری آپ کے خدمت میں حاضر مختلف خبریں گراموڈ ریپورٹ میں آیا چاہتی ہیں لیکن خبروں کی شروعات سب سے پہلے کرتے ہیں ذریع قوانین کے ان بلوں کے حوالے سے جو آج لوگ سبا اور راجع سبا میں پاس ہوئی ہیں دراصل یہ جو ذریع قوانین تھے یہ لگ پک پندرہ ماہ پہلے ملک کے اسے پارلیمنٹ نے پاس کیے تھے اور اس وقت ان ذریع قوانین کو ملک کے خاص طور پر کسانوں کی بہبود کے لیے قرار دیا گیا تھا لیکن پندرہ ماہ تک جب لگاتار ملک کے کسانوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کے بعد جہاں سیاست بھی تیز ہو گئی وہی سرکار اب دباؤ میں آ گئی ہے اور بازہ ابتہ طور پر ملک کے لوگ سبا اور راجع سبا میں ان قوانین کی منسوخی سے متعلق بل لائے گئے اور اس بل کو اب بازہ ابتہ طور پر منسوخ کیا گیا ہے اور آج جو وزیر زیرات ہے ان کی جانب سے یہ بل آئیوان میں لائے گئے چاہے لوگ سبا کی بات کریں یا راجع سبا کی بات کریں وہاں پر وزیر زیرات نریندر سنگھ تومر نے ان بل کو پیش کیا اور بغیر بحثی پھر اسے زبانی ووٹ کے ذریعے پاس بھی کیا گیا جہاں پندرہ ماہ لگے ان قوانین کو ہٹانے میں یا اس پر احتجاج کرنے میں کسانوں کو وہی پر صرف ایک منٹ کے اندر اندر ہی زبانی ووٹ سے اس بل کو منسوخ کیا گیا ہے یعنی تینوں قوانین کو اب منسوخ کیا جا چکا ہے تو اس طرح سے اسے کسانوں کے لیے خاص طور پر جو احتجاج کر رہے کسان تھے ان کے لیے بڑی راحت بتایا جا رہا ہے لیکن آپ کو یہ بھی وضا دے چلے کہ ان پندرہ ماہ کے دوران کسانوں کا دعویٰ ہے کہ لگ بگ سات سو کے قریب اس جدوجہت میں اس آندھولن میں جو کسان تھے وہ جام بھائک ہوئے ہیں انہوں نے اپنے جانے دی ہیں اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس آندھولن سے ہندوستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہو گیا ہے جس میں کسانوں نے یہ بات ساف کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ عوام کے مخالف ہو تو پھر سرکار کو آخر اس پر نظر سانی کرنے ہی پڑتی ہے تو اس پر آج دونوں آئیوانوں کے دوران کس طرح کا عمل چرا کس طرح کی کاروائی ہوئی آئے دیکھتے ہیں آئیٹر نمبر ٹوئیل مانیے کشی منتی جی ڈیجش مہدین میں پرستاو کرتا ہوں کی کرسک سسکتی کرن اور سرکشن کیمت آسواسون اور کرسکتی کرن اور کرار بیدیگ دو ہزار بیس آدھیں انٹروڈیو سو رہا ہے ڈیجش مہدین میں پرستاو کرتا ہوں ڈیجش مہدین میں پرستاو کرتا ہوں نیم 3 سے ان سے ان کے عدین معاملے سباہ پتل پر رکھنے کی انمتی دی جاتی ہے یہ پردھان مدری جی کی کتھنی اور کرنی کی ایک روپتا کا پریشائق ہے کی ریپل کرنے کے لیے ہم یہ آئے ہوئے ہیں ستہ پکش بھی تیار ہے اور اپوئیسن بھی مانگ کرتا رہا ہے اس لیے اس پر کوئی بھی بسے آگے بھرہنے کی ضرورت نہیں ہے چرچہ کی ضرورت نہیں ہے م решتاGO ڈیجش میٹرے cap8t کیاب کیا جائے اب mica سمجھ آگےے never choose from law to bill 2023 and then is passed we yes we know cuid says we no i think the eyes have it i eyes have it the notion is iraless we shall now take up quote by quote consideration of the bill clauses 2 and 3 stand part of the bill those in favour make please say aye please against me please say no i think ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب سپیکر اور انڈریبل چیئرمن یہ بتا رہے تھے کہ کون اس بل کے حق میں ہیں یعنی جو منصوب ہیں تو تقریباً سبھی نے ہاں ہی کیا اور اس طرح سے یہ بل آج دونوں عیبانوں سے پاس ہو گئی ہے لیکن اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی ہے جب بحث نہیں ہوئی کیونکہ بناتے وقت بھی کوئی بحث نہیں ہوئی تھی اور آج بھی اس پر کوئی زیادہ بحث نہیں ہوئی ہے تو اس پر عمر عبداللہ نے اپنے انداز میں مرکزی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں عمر عبداللہ نے بازت طور پر لکھا عمر عبداللہ کا جب ٹویٹ آیا تو انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے مرکزی سرکار کی تنقید کی اور کہا کہ ذریع قوانین بناتے وقت بھی بغیر بحث پاس ہوئے تھے اور ان قوانین کی منسوخی بھی بغیر بحث ہی ہوئی ہے تو یہ نئے بھارت کی جمہوریت کا نیا موڈل ہے یعنی مرکزی سرکار کو انہوں نے حد تنقید بنایا اور جمہوریت کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ کس طرح سے سرکار جو چاہتی ہے وہی کرتی ہے اور اس میں کوئی بحث کے بغیر ہی بلوں کو پاس بھی کیا جاتا ہے اور قانون بنائی بھی جاتے ہیں اور انہیں رپیر بھی کیا جاتا ہے چلے جہاں یہ پارلیمنٹ کی اندر کی کہانی ہے اور عمر عبداللہ نے ٹویٹ بھی کیا وہی پر ناشنل کانفرنس سے وابستہ تین لوگ سبا ممبر جن میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ محمد اکبر لون اور ریٹائر جسٹس حسنین مسعودی بھی شامل ہیں انہوں نے جو بابای قوم ہے مہتمہ گاندی ان کے مجسمے کے باہر انہوں نے احتجاج کیا ان کے ساتھ ہی احتجاج کیا اور خاموش احتجاج میں انہوں نے تصویریں ہاتھ میں اٹھائی رکھی دیں اور تصویریں آپ کے ٹیلیوجن سکرین پر بھی ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ماننا ہے اور انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ جس طرح سے یہ ذریقوانین کو واپس لیا گیا ٹھیک اسی طرح سے پانچ اگست سال دوہزار انیس کے فیصلے کو بھی واپس لیا جائے جس میں جمعہ کشمیر کے جو خصوصی پوزیشن تھی خصوصی سٹیٹس تھا یعنی تین سو ستر اور پینتی سے اس کو منسوخ کیا گیا تھا ان کا کہنا ہے کہ اس قانون کو بھی واپس لیا جائے اس سے آپ نہ صرف آئین کی بالادستی قائم رکھیں گے بلکہ عوام جو ہے ان کے خیالات کا بھی احترام کریں گے لیکن ساتھی ساتھ ڈاکٹر فاروق عبدالاک کے دائیں اور بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حیدر پورا معاملے کی جس میں جو تین حالانکہ اس میں چار لوگ مارے جا چکے تھے لیکن تین اس میں ڈاکٹر فاروق عبدالاک کا ماننا ہے کہ سیویلین تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے آج یہاں پر یہ پوسٹرز بھی ہاتھ میں رکھے تھے جس میں ان تینوں لوگوں کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں اور اس انکاؤنٹر کی جوڈیشل تحقیقات یعنی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا حالانکہ لیپنن گورنر نے بعض افتر طور پر اس حوالے سے ایک میجسٹر انکوری کی احکامات دیئے ہیں اور وہ ابھی چل بھی رہی ہیں تاہم جمہو کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو لوحکین ہیں وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس کی جوڈیشل تحقیقات ہونی چاہیے تو اس طرح سے انہوں نے آج باہر یہ احتجاج کیا اور یہ مطالبات وہاں پر رکھے نظرین کشتوار کے اندر آج ناشنل کانفرنس کی جانب سے ایک ریلی کی گئی ہے اور اس ریلی میں دیکھا گیا کہ یہاں نہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی عمر عبداللہ کے نشانے پر تھی بلکہ کانگریس پارٹی کے خاص طور پرکدہ ورنی لیڈر گولام نبی آزاد بھی آج ان کے نشانے پر تھی اور یہاں پر بی جی پی پر جوٹی سیاست جوٹے واتے اور جوٹے داؤو کا الزام عمر عبداللہ نے لگایا اور کہا کہ میں جمع کشمیر کی ریاست بولتا ہوں کیونکہ ریاست بولنے کے بغیر مجھے کچھ گلے ہی نہیں اترتا ہے یہ عمر عبداللہ کا ماننا ہے اس لیے وہ یوٹی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں اس لیے وہ ریاست بولتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ ان نے کانگریس پر بھی وار کیا اور کانگریس لیڈر گولام نبی آزاد پر سنگین نویت کے وار کیے اور الزامات لگائے اور کہا کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ گولام نبی آزاد کے بیان سے متعلق اکبار میں جب میں نے خبر پڑی جلسے میں کہا تھا گولام نبی آزاد نے بکول عمر عبداللہ کہ تین سو ستر واپس نہیں آئے گا اس پر بات کرنا چھوڑ دو اب اس پر بات کرنا فضول ہے یعنی عمر عبداللہ کا ماننا ہے کہ جو گولام نبی آزاد سے متعلق خبر کسی اکبار میں چھپی تھی اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ جمہ کشمیر کے اندر جو تین سو ستر تھا اس پر بات کرنا بھول جاؤ کیونکہ وہ اب واپس نہیں آئے گا لیکن عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ تین سو ستر ہم سے زیادہ کانگریس کی وراست ہے نہرو کی دین تھی آزاد صاحب نے عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی فیصلہ سنایا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے تین سو ستر پر کانگریس اگر یہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار نہیں تو کوئی بات نہیں ہم اکیلے ہی لڑیں گے کیونکہ یہ لڑائی جمہ کشمیر کے عوام کی لڑائی ہے کہا جاتا تھا کہ تین سو ستر کھوکلا تھا اور اگر تین سو ستر کھوکلا تھا تو پھر ہٹارے کی ضرورت کیوں پڑی میں ابھی بھی جمہ کشمیر کو ریاست کے نام پر پکارتا ہوں کیونکہ اس کی علاوہ مجھے گلے سے نہیں اترتا میں کہا ہی نہیں سکتا ہوں جو یوٹی ووٹی میں بار بار کہتا ہوں جمہ کشمیر ہماری جو ریاست ہے ہم اس کی عزت و آگرو کی لڑائی جو لڑ رہے ہیں ہم جو ہم سے چھین آ گیا اس کو واپس حاصل کرنے کی لڑائی جو لڑ رہے ہیں کیوں لڑ رہے ہیں کیونکہ بنیادی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہمیں جھوٹ کہا گیا ہمیں جھوٹے وادے اور جھوٹے نارے سنائے گئے افسوس ہوا مجھے آج اغوار میں ایک خبر پڑھ کے میں حزت کرتا ہوں جناب غلام نوی آزاد صاحب کی مزیریاں رہے ہیں جمہو کشمیر کی کانگریس کے بڑے سینئر لیگر ہیں کشمیر میں کسی جلزے میں کہا کہ اب تین سو ستر پہ بات کرنا ہی فضول ہے یہ گیا اب یہ واپس نہیں آئے گا چھوڑ دو کیا ہوگی آزاد تین سو ستر اگر ہماری وراثت ہے تو تین سو ستر اس سے زیادہ کانگریس کی وراثت ہے تین سو ستر اگر آیا تو وہ اس ملک کے سب سے پہلے حزیر اعظم محروس صاحب کی بدولت اب کانگریس والے اپنی وراثت کو بچانے کے لیے تیار نہیں تو پھر دوسروں کو کیا بچائیں گے وہ اور چاہ پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا کہ عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا ہمیں تو عدالت میں سنوائی شروع ہونی باقی ہے اور ہمیں رکھتا ہے کہ ہمارا کیس جو ہے بہت مضبوط ہے بہت مضبوط ہے لیکن ان لوگ نے پہلے ہی ہار مام لیا اور کہا کہ اس پہ بات کرنا فضول ہے ارے کیوں ہمارا سارا کچھ تو اسی سے جوڑا ہوا ہے چلیں اگلی خبر میں ایک بار پھر سے ہم عمر عبداللہ کا ہی ذکر کریں گے کیونکہ عمر عبداللہ نے جمع کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ کیا ہے وہ آپ کے سکرین پر ہے دراصل یہ ٹویٹ عمر عبداللہ نے بی جے پی کے جو جمع کشمیر جنرل سیکریٹری ہے اس کے بیان کو لے کر دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جمع کشمیر کا جو ریاستی درجہ ہے وہ تب ہی بحال ہوگا جب جمع کشمیر کی لوگ حالات ٹھیک کرنے میں مدد کریں گے اور اسی کے جواب میں عمر عبداللہ نے یہ ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں لکھا کہ مرکزی سرکار اور جمع کشمیر انتظامے کی اجتباہی ناکامی کی وجہ سے ہماری ریاستی حیثیت کو روک کر جمع کشمیر کے لوگوں کو سزا دی جائے گی سرکار لوگوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہیں اور سرکار سیکیورٹی صورتحال سنبھالنے میں بھی ناکام ہیں جبکہ سزا ہم پا رہے ہیں what an idea سرچی یہ آخر میں ایک سوال کے طور پر عمر عبداللہ نے لاسٹ میں بول دیا کہ یہ کیا idea ہے کیا خیال ہے کہ اس طرح کا بیان دینا کہ لوگ اس میں تعاون کرنے چاہیے یا لوگوں کو حالات ٹھیک کرنے چاہیے اسی کے پس منظر میں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا اور ایک معروف اکبار کی جو کٹنگ ہے اس کو بھی انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے اسی کے تناظر میں انہوں نے یہ جواب لکھا ہے تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ جب سرکار ناکام ہے جب سرکار حالات ناعمل کرنے میں ناکام ہیں تو پھر دوش عوام کو کیوں دیا جا رہا ہے یہ عمر عبداللہ نے آج کہا ہے چلے اگلی خبر میں ہم بات کرتے ہیں اپنی پارٹی کے صدر سعید محمد علطہ بخاری کی کیونکہ انہوں نے اب پی ڈی پی کے حوالے سے اپنا بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پی ڈی پی کو بھی کہا جاتا ہے کہ الکی ایڈوانی کی پیداوار ہے دراصل پچھلے کچھ دنوں سے جہاں محبوب مفتی نے یہ کہا تھا کہ یہاں کچھ جماعتیں ہیں اور اشارہ ان کا بخاری کی جماعت ہے اپنی پارٹی اس کی طرف تھا کہ وہ پروکسی پارٹیز ہیں یعنی بی جے پی کی شیڈو پارٹیز ہیں یا انہیں بی جے پی کا بی ٹیم بھی قرار دیا جاتا ہے ایسی پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے تو اسی بیان کے رو سے انہوں نے آج کا یہ بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پی ڈی پی کو بھی کہا جاتا تھا کہ یہ الکی ایڈوانی کی پیداوار ہے اور اگر وہ بات سچ ہے تو پھر اپنی پارٹی بھی پروکسی ہو سکتی ہے اگر نہیں تو پھر یہ ایک الزام تک کی محدود ہے تاہم اگر لوگ ہمیں یعنی اپنی پارٹی کو نوٹس کر رہے ہیں یعنی انہیں یہی کہا کہ اگر ان کی پارٹی کو لے کر کوئی بیان بازی کر رہا ہے کوئی بڑی پولٹیکل پارٹی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ حلچل مچا رہے ہیں تو اس طرح سے سعید محمد علتہ بخاری کا یہ بیان آیا اور انہیں یہ بھی کہا کہ چناؤ کب ہوں گے ابھی اس حوالے سے قیاس آ رہا ہی ہیں تاہم ہم ہمیجہ سے ہی کہتے آئے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہے اور لوگوں کو اپنی چنی ہوئی سرکار ملنی چاہیے یہ تو ابھی گیا سارا یعنی ہیں کہ امرنات یاترہ سے پہلے ہیں یا امرنات یاترہ کے بعد ہیں جہاں تک اپنی پارٹی کا تعلق ہے ہم تو جس دن سے وجود میں آئے ہیں اس دن سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہے مجھے بہت احترام ہے محبوبہ جی کا محبوبہ جی اگر یاد کریں گی جب ان کی پارٹی 99 میں بنی تو انہیں سب کہتے تھے کہ یہ دلی ادوانی صاحب کی پیداوار ہے یہ ان کی پراکسی ہے محبوبہ جی کو کم از کم ایسے الزامات نہیں لگانے چاہے جب آپ کو نوٹس کیا جا رہا ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ حلچل مچا رہے ہیں کوئی کچھ بھی کہے لوگ چننے والے ہیں جس کو بھی وہ چنیں گے نظر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گراموڈ ڈیپورٹ اپنے میزبان میرحلال حانجوری کے ساتھ روخ کرتے ہیں جمعو کا جہاں پر آج لیپننٹ گورنر جمعو کشمیر منحج سینہ نے ایک یاتری نواز کا سنگ بنیاد رکھا اور اس موقع پر یہاں پر خصوصی پوجہ پارٹ کا بھی احتمام کیا گیا تھا اور گورنر کے جو زیر ماتحد مختلف سران تھے اور ایڈویزر صاحبان تھے وہ بھی ان کے ساتھ یہاں پر ہمرا تھے اور ان نے کہا کہ امرنات یاتری جمعو کشمیر پہنچنے پر یہیں رکیں گے اور جمعو کے ساتھ ساتھ کشمیر اور چندرکورٹ میں بھی یاتری نواز جو ہے وہ بنایا جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمعو کشمیر کی جو انتظامیہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جمعو کشمیر کے لوگ ہیں وہ یاتروں کے استقبال کے لیے منتظر ہیں مطروں میں سمجھتا ہوں ٹرانجیت ہاسٹل یا تیر سیاتری نواز اور یہ یاپدہ پربندھن کندر کا نرمان نوکے وال ادھک سنکھا میں بھکتوں کو آکرصیف کرے گا بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اسثانی یواؤں کو روجگار کے احسر بھی پردان کرے گا جمعو کشمیر میں آنے والے سردھالووں کے لیے پرساسند کر سنکلپی تھے ہر سمبھوسو ویدھائیں جھوٹانے کے لیے ابھی اگست میں ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں نئے درگا بھون کی نیو رکھی گئی جسے ستمبر دوہجار بائیس تک پونڈ کر لیا جائے گا ناظرین ہم آپ کو لے چلتے ہیں بانڈی پورا کے نائد کے ہنزلو علاقے کی طرف جہاں پہلے ہم آپ کو سمجھانے کی کوش کریں گے چار لاکھ روپے کا ایک پروجیکٹ تیار کیا گیا ہے اور یہ پنچائت ہلکہ اے میں ایک گراؤنڈ کی فلنگ کرنی تھی اور اس کے لیے چار لاکھ روپے کا پروجیکٹ بنایا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دیوار بھی ہے یعنی یہ جو آپ یہاں پر سٹون دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی دوسری جانب ایک دیوار بھی ہے اور یہ پیسہ جو گراؤنڈ پر خرش کرنا تھا وہ اس دیوار پر خرش کیا گیا ہے جو آپ یہ فینسنگ دیکھ رہے ہیں یعنی چار لاکھ روپے کا جو اماؤنٹ ہے اس کی ٹینڈرنگ بھی ہوئی ہے ایک گراؤنڈ کی فلم کے لیے ارتھ فلم کے لیے لیکن جو اس میں کچھ افسران ہیں یا کچھ انجینئر صاحبان ہیں انہوں نے محمود کی ٹوپی احمد کے سر کرتے ہوئے اس دیوار پر ہی پیسہ جو ہے وہ خرش کیا ہے جبکہ گراؤنڈ کو یہی پر رکھا گیا ہے اور اس پر اب جب لوگوں نے شکایت کی ہیں تو اس پر اب حلکہ اے کا پیسہ سی میں خرش کیا گیا ہے تو اس کے لیے کیا کوئی قانون ہے بلکل بھی نہیں لیکن اس پر لوگوں نے اب سوالات اٹھائے اور جب سوال اٹھائے گئے اور گلستان نیوز کی جانب سے بھی جب اس پر جو ہے شدت قائم کی گئی ہے اور جو منتظمین ہیں یا جو کنسرن آفسران ہیں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کسی حد تک قانون کو نظرانداز کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب اس کے لیے ایک چھے میمری کمیٹی بھی فریم کی گئی ہے جو اب اس حوالے سے اپنی ریپورٹ دے گی اور سوالے سے جئی اور وی الڈبلیو کو شوکاز نوٹس بھی دیا گیا ہے ناظرین ہمارے ساتھی بٹ زہور کی دراصل یہ ریپورٹ تھی لیکن چونکہ وقت کی کمی کے سبب ہم ان کی ریپورٹنگ اب تک نہیں پہنچ پائے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس علاقے میں اس طرح کی چیز ہوئی ہے کہ یہاں پر میدان کھیل کا میدان بنانا تھا لیکن دیوار بن گئی ہے اور اس پر اب اسی وجہ سے شوکاز نوٹس جو ہے متعلقہ انجنئر صاحبان اور وی الڈبلیو کے خلاف نکالی گئی ہے اور اس پر کیا کچھ پیش رفت ہوتی ہے وہ ہم ضرور آپ تک پہنچائیں گے فیلال گرامل ریپورٹ میں اتنا ہی اپنے میزمان میری حلال ہانجری کو دیجئے اجازت اس بات کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی